اسلام علیکم ویورز مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن حکومت کے خلاف اپوزیشن کو متحد کرنے میں اتفاق ہو گیا ہے دونوں رہنماؤں نے کہا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے حکومت سے جان چھروانا وقت کی اولین ترجیح ہے عید کے بعد حکومت کو گھر بیجنے کا لائے عمل بنائیں گے تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے مارڈل ٹا جے یو آئی فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے ملاقات کی جس میں سیاسی صورتحال اے پی سی پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے بعد شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا بدترین حکومت کی کارکردگی کی مثال ہے اسی طرح مزید دو سالوں میں مہنگائی آسمانوں پر جا چکی ہے ڈالر ایک سو ستہ روپے پر چلا گیا ہے چینی کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے ہماری پیداواری اعدام میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں گندم بوران ہوا گندم ایکسپورٹ کرنا پڑی اسی طرح کی بدترین گوونس پہلے کبھی نہیں دکان سے لیا گیا آٹا کھانے کے قابل بھی نہیں ہے لوگ چکی کا مہنگ آٹا لینے پر مجبور ہیں آج اس حوالے سے مولانا فضل الرحمن کی گفتگو ہوئی ہم نے تیہ کیا ہے کہ متحدہ پوزیشن کو اس بارے میں کیا لائے عمل کرنا چاہیے بلائیا ہے اس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی ہوگی ریبر کمیٹی کے نکات پر عید کے بعد اے بی سی بلائیں گے جس میں حکومت کے خلاف تحریک بارے غور کیا جائے گا حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے حکومت سے جان چھڑوانا وقت کی اولین تجیح ہے جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو صحت مند دے کر خوشی ہوئی ہم نے ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی ہے میں اپنے گفتگو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ہمارا متفق کا محقف ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے یہ ناہل اور ناکام حکومت ہے ہم سمجھتے ہیں تاتل کا وقت آیا کرونا کی وجہ سے ملکی سیاست میں کچھ جمود اور خاموشی آئی لیکن اب ہم نے اس خاموشی کو توڑنا ہے دوسری جانب چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جی آج دو روزہ دور پر لاہور پہنچ رہے ہیں بلاول بھٹو نے نون لیگی رہنماؤں اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں کریں گی بڑی خبر آپ کو دیتا ہے چلوں عید کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو بھر بھیجنے کے حوالے سے سیاسی حل چل شروع ہو چکی ہے لیٹس ٹپ ڈیٹ آپ نے سنی امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ چینل کو سبسکرائب کریں